سبحان رمضان لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اپنی مٹی سے دور ہونا پڑ جاتا ہے کبھی حالات کی وجہ سے کبھی کیا وجوہات ہوتی ہیں آج جو بچہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے اس کا نام ہے زفر علی اور یہ تقریباً سن دو ہزار نو میں کراچی آئے اور کراچی آ کے ایک سکول میں ایڈمیشن لیا تی تی سی ایف سکول تھا اور یہ بچہ کہاں سے کیا کیا کرتے ہوئے اس کو کون کونسی سکولیشفز ملی بوسنی آگیا وہاں پڑھ کر آیا اور پھر مزید سکولیشپز لیتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ہم اس سے خود ہی پوچھتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ کیا حال ہے زفر جی اللہ کا کرام زفر یہ اپنی زبردستی داستان کیونکہ پورا پاکستان اس طرح بننا چاہے گا تو یہ ہمیں اپنے الفاظ میں سناو یہ کہ یہ اتنی حمد اور حوصلیشن کی داستان ہے کہ ہم سب سننا چاہیں گے جی میری اپنی کہانی سے پہلے میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ کہانی کی امیت یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف دیان دوگے ٹھیک ہے اس طرف دیکھو گے تو اس ویرانے میں بھی بہار ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے بھی گل کلیں گے ہمارے شہر کے جو اکثر حصے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملکے ہیں ہم دنیا میں دوسرا ملکے جہاں پہ سب سے زیادہ بچے سکول نہیں جاتے ڈائی کروڑ تک بچے تو ان بچوں کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو ان میں ہمارا جو ایک بہتر پاکستان میں ایک جو پاکستان کی اچھی تصویر ہے وہ ہمیں وہاں نظر آئے گی میری کہانی یہ تھی کہ میں دوہزار نو میں کراچی آیا یہ لنڈی کوتل کے رہائشی ہیں جی فاتح سے ہم کراچی میں آئے اور تقریباً شروع کی تین چار مہینے ہم رشتداروں کے یہاں رہے ایسا ایک وقت تک اگر اس علاقے میں ہمیں سپورٹ نہیں ملتی ایک تعلیمی لحاظ سے ٹھیک ہمیں کوئی بیک اپ نہیں کرتا تو ہمیں اپنی جوکیشن کنٹینیو نہیں کر پاتا مارے علاقے میں ایک سکول تھا The Citizen Foundation بہت ساری سکول ہیں ان کے کراچی کے بہت سارے جگہوں پر ہیں تقریباً بار اسو چار سکولز اور آپ شاید حقزبے والے برانچوں میں حقزبے کے ایک کیمپس میں تھا حقزبے بھی ان کے کئی برانچ ہیں کراچی میں تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار بچے پڑھتے جن کو تمام تقریباً تقریباً فری ایڈوکیشن فرام کرتے The Citizen Foundation میں بھی ان خوش قسمت بچوں میں سے ایک تھا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ٹھیک ہے ان کے سکول میں داخلہ لیا تو آٹوی سے لے کے وہاں سے میں نے میٹرک کیا تو میٹرک میں جب میری اچھی کارکردگی تھی انہوں نے مجھے سلور میڈل بھی دیا نواستے اپنے شاگردوں کو کہ میں آگے بڑھنے کی لگن ہو اور پھر وہاں سے میں نے مجھے آگے راستہ دکھایا مجھے یونائٹڈ ورلڈ کالیجز جانے کیلئے سکولرشپ ملی میں وہاں بھی دو سال گزار کے آیا ہوں اور ابھی وہاں سے مجھے یہ بوسنیا کی بتا رہے ہو جی بلکل یہ یونائٹڈ سٹیچ بیچلر سٹیڈیز کے لیے سکولرشپ ملی ہے ماشاءاللہ تو یہ بہت ہی مطلب ہے کبھی کبھی تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ جہاں سے ہم رہے اور جو ہماری سوچ تھی تو ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو زفر نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی کہ سن انیس سو ستر کے بعد پاکستان سے اردو میڈیم کوئی اگر بچہ گیا ہے جس سکولرشپ کی اس بچے نے بات کی ہے تو یہ اردو میڈیم سکول سے جانے والا پہلا بچہ ہے سن انیس سو ستر کے بعد بھائی کتنے سال ہو گئے 35 مطلب دیکھئے یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ سکولرشپ ایسے نہیں ہے کہ پاکستانی بچے نہیں جاتے جاتے ضرور ہیں لیکن کون سے جن کی تین تین چار چار گناہ فیسے ہوتی ہیں سارے الیڈ سکول کے بچے جاتے ہیں تو ایک عام بچہ عام علاقے میں رہنے والا عام فیسے افورڈ کرنے والا اس کے لئے تو تصور میں بھی نہیں تھا تو سوچ لیتے انیس ستر کے بعد آج گیا ہے اگر اسی طرح کہ ہمارے بچے چلے جاتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں کھڑا ہوتا ہے جنید بھائی آپ کچھ اس بارے میں بولیں پہلے تو میں زفر بھائی کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جب میں ان کو سن رہا تھا تو مجھے وہ دو مصرے یاد آ رہے تھے کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگرہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگرہ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بانا آ گیا تو بات یہ ہے کہ ایکشل زفر جو ہے نا یہ میرے پاکستان کا اصل فیس ہے اصل چہرہ ہے کسی کو اگر پاکستان کو دیکھنا ہے نا تو زفر کو دیکھنا ہے کسی کو اگر پاکستان کو دیکھنا ہے تو بنیادی طور پر زفر کے اندر جو نوجوان ہیں جس کے اندر پاکستان کے لئے کچھ کرنے کی لگن ہے کچھ تڑپ ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو اگر پاکستان کو دیکھنا ہے تو زفر جیسے ایسے کئی سٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے ہم ان کو فوکس کریں ایکچولی یہ میرے پاکستان کی پہچان ہے یہ میرا پاکستان ہے میرا کہنا ان تمام لوگوں سے کہ جو اس وقت مختدر حلقوں میں بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اپنی جوبز کو اپنے اپنے انداز سے چاہے وہ اپنی ذات کیلئے کر رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں کی ذات کیلئے کر رہے ہیں بہرحال پورا کر رہے ہیں ان کو چاہیے وہ اس جگہ سے باہر نکلیں اب باہر نکلنے کے بعد جس مقصد کے لیے آپ کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے نا آپ کو چاہیے کہ آپ ان جیسے بچوں کی سرپرستی کریں ان جیسے بچوں کی سرپرستی کریں یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے نا پاکستان سے یہ پچیس تیس لاکھ نوجوان جو ہیں پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جوب اپورچنٹیز نہیں ہیں وہ یہ نا کہ انچے انچے ناموں کی تختیاں جلا دینا ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا دربدر بھٹکنا کے ان دفتروں کی جنگل میں بیلچے اٹھا لینا اور ڈگریاں جلا دینا تو ہم ایکچولی جو ڈگریاں لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہمیں جابز نہیں ملتی ہمیں اپورچنٹیز نہیں ملتی ان کو چاہیے کہ ان جیسے بچوں کو سیکیور کریں بلکل یہ میرا پاکستان ہے بہت اچھی طریقے سے بات کی اور میں زفر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ سب تعلیم حاصل کریں گے جائیں گے باہر کرنے کا کیا عراض ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو جو میرے عموم عمر ہے یا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو زندگی میں جو ملائنا یا اگر جو مشکل ہے آپ پہ وہ آپ کی تقدیر نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ انسان روز جب صبح ہوتے ایک تو خدا کی طرف سے انسان کی تقدیر ہوتی اور دوسری تقدیر وہ خود لکھتا ہے کیا بات تو روز صبح آپ کو اپنی تقدیر لکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کبھی کسی پہ یہ یقین نہ کرے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ اس بات کیلئے پیدا ہوئے ہو آپ اس بات کیلئے پیدا ہو جس میں آپ یقین رکھتے ہو جس کو آپ دیکھتے ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ خود میں وہ جذبہ رکھیں پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بدقسمتی سے ہمارا جو پاکستان ہے بہت خوبصورت پاکستان میں بھی دو سال باہر گزار کے آیا ہوں ٹھیک ہے یقین کرے کہ یہاں کا ایک دن اور وہاں کے دو سال جزے سب بھی ہو بجلی نہ ہو پانی نہ ہو جو بھی نہ ہو لیکن ہمارا پاکستان بہت خوبصورت پاکستان ہے سمال ہے اور یہاں پہ ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے بہت غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے تو مجھے تو بہت پرسنی مطلب دکھ ہوتا ہے انہیں دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے میں بس کے چھت پہ سفر کرتا ہوں کراچی میں تو جو مجھے نیچے نظارہ نظار آتے روز آتے جاتے ہوئے ٹھیک ہے تو مجھے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی کیپیسٹی دی میں اس میں اسی میں ان لوگوں کیلئے کام کروں ٹھیک ہے جو میرے جیسے بچے ہیں جن کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا ٹھیک ہے جن کو کبھی زندگی میں یہ احساس ہی نہیں ہو پا تھا کہ ان کا پوٹنشل ہے کیا اور کر کیا سکتے تھے ٹھیک ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو پا تھا کہ خدا نے ان کو کیا صلاحیت دی تھی اور انشاءاللہ اسی سوچ سے ہم بڑھیں گے نا تو اس ملک کا چہرہ بدلیں گے انشاءاللہ بہت عالی یہ زفر کا آگے کا پلان یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دوسرے زفر ڈھونڈے گا جن کا کام تھا ڈھونڈا وہ تو ڈھونڈ نہیں پائے تو پھر زفر نکلیں گے اور زفر جیسے اور نکلیں گے وہ ڈھونڈ کے لائیں گے اور یا اللہ میں تو یہ کہتا ہوں اس بچے کی توسط سے ہمارے اندر یہ جو بچی آئی تھی اس دن دوسری بھی ٹی سی ایف علی بچی اللہ تعالی ان بچوں کی اسے ہمارے ملک کو ایک اچھا ایسا ملک بنا دے جہاں پہ عوام امیروں کمران جیسے بھی ہو اجازت دے دیں مجھے ایک جملے کی بات یہ ہے کہ جن میں بار بار ایک بات کہتا ہوں جن لوگوں کو حکومت اونڈ کرتی ہے نا اور اس کے بعد ڈس اونڈ کرنے کے لئے جگہیں تلاش کرتی ہے تو ان کو چاہیے زفر جیسے لوگوں کو اونڈ کر لیں کیونکہ ان کو اونڈ کرنے کے بعد عزت ہوگی ان کو ڈس اونڈ نہیں کرنا پڑے گا لیکن وہ جو گلے لگتے ہیں نا ان کو ڈس اونڈ کرتے کرتے تک جاتے ہیں لیکن اس کے بہوجود ڈس اونڈ نہیں ہوگا ممکن ہی نہیں ہے نا وہ تو ہم تو منتظر ہیں جس دن ایسے بچے ہمارے حکمران بنیں اس دن ہمارا پاکستان پاکستان بنے گا آپ ہمارا فخر ہیں اور ہم ناظرین ایسے بچوں کو اور ایسے ساری سیچوئیشنز کو آپ کے سامنے اس لیے لاتے ہیں کہ ہر چینل پہ ہر اغبار میں ہر جگہ بیٹھ کے یہ ہو رہا تھا کہ دیکھئے اوپر کتنی خرابی ہیں فلاں مسئلہ کتنا ہے اور پانی نہیں آتا اور یہ نہیں آتا ان کے ساتھ بھی وہی سیچوئیشن ہے لیکن یہ آپ کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کچھ یعنی کہ میں اور آپ بھی کچھ کرنا چاہیں ہم تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں ہم ضرور لائیں گے امید پہ دنیا قائم ہے نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کی سوچ دیکھیں نا کہ بس کی چھت پہ بیٹھا ہے نگاہ جو ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ بس کی چھت پہ بیٹھا ہوں بس کی چھت پہ بیٹھ کے بس پہ نگاہ نہیں ہے بلکہ آسمان پہ نگاہ ہے یہ بہت ہیاری طور پر مجھے آسمان کی ذرف پرواز کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیاب کرے اور ایسے بچوں کو سب کو کامیاب کرے اور ہمارے ملک کے سارے بچوں کو کامیاب کرے اور ہم تو منتظر ہوں گے کہ کچھ تبدیلی آئے اور کچھ ملک کے اندر بہتری ہو